موجود سمندری طوفان اسنا محکمہ موسمیات نے ٹروپیکل سائیکلون کا آٹھ ماہ ایلرڈ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان وستی وحیر عرب میں موجود ہے سمندری طوفان جنوب مغرب کے جانب بڑھ رہا ہے یہ طوفان کراچی کے جنوب مغرب سے تین سو ستر کلومیٹر کے فاسٹے پر ہیں مارا کے جنوب اور جنوب مشک سے دو سو پچاس کلومیٹر کے فاسٹے پر ہیں گوادر کے جنوب مشک سے دو سو ساٹھ کلومیٹر دور ہیں طوفان یہ مغرب اور جنوب مغرب کے جانب بڑھ رہا ہے طوفان کے ذریعے اثر آج دن بھر وقفے وقفے سے لزبیلا پسٹی میں تیز ہواوں کے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی گوادر سے میدیگن میں بھی گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوگی نیک موسمیات کے مطابق اس دوران ساٹھ سے ستر کلو بیٹر کی ہوا چل سکتی ہیں ہوا کے جھکھڑ اسی کلو بیٹر فی گھنٹہ کی عرفتار سے بھی چل سکتے ہیں شہر قائد کراچی بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا محکم موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا آٹھ فاں ایلرٹ جاری کر دیا سمندری طوفان وسطی بحیر عرب میں موجود ہے سمندری طوفان جنوب مغرب کے جانب بڑھ رہا ہے یہ طوفان کراچی کے جنوب مغرب سے تین سو ستر کلو بیٹر کے فاسٹے پر ہے مارہ کے جنوب اور جنوب مشرق سے دو سو پچاس کلو میٹر کے فاسٹے پر ہے گوادر کے جنوب مشرق سے دو سو ساٹھ کلو میٹر دور ہے یہ طوفان مغرب اور جنوب مغرب کے جانب بڑھ رہا ہے گوادر سمیت دیگر علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز دھواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش اس دوران ساٹھ سے ستر کلو میٹر تک کی ہوا چل سکتی ہے ہوا کے جھکڑ آٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی چل سکتے ہیں بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا محق پر موسمیات میں ٹروپیکل سائیکلون کا آٹھ ماں ایلرٹ جاری کر دیا سمندری طوفان وسط بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسد علی اسد علی اپ ڈیٹ کی جائے گا بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے کیا مزید تفصیلات ہیں جی اسد علی آپ تک میری آواز پہنچ پر یہ اپ ڈیٹ کی جائے گا کراچی میں بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے محکم موسمیات کا کیا کہنا ہے جنوب محکم موسمیات نے آدمہ عرب بھی جاری کر دیا ہے اور بہر عرب میں جو سمندری طوفان موجود ہے جس کا نام اتنا رکھا گیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہر عرب میں موجود ہے اور دوستہ دوستہ چھ گھنٹے کے دوران سمندری طوفان جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اس وقت طوفان کراچی کے جنوب مغرب سے تیس سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اور مہارا کے جنوب اور جنوب مشروع کی جانب سے دوستہ پیداس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گوادر کے جنوب مشروع سے دوستہ ساٹھ کلومیٹر دوری پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ بلوچستان کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو امان کی طرف جائے گا بلوچستان کے مائی گیروں کو جو ہے پہلی ستمبر سے جو ہے گیرے سمندر میں نہ جانے کی ادایت بھی جاری کی گئی ہیں اور جو کراچی میں خطرہ ظاہر کیا رہا تھا طوفان تکرانے کا اور تیز ہواوں کے ساتھ جو ہے بارش ہونے کا تو وہ امکان اب ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو طوفان کا رکھ ہے وہ بلوچستان کے سائلی پٹی کی طرف جو ہے وہ اس طرف جانب ملک کا ہے اور امان کی طرف جا کر جو ہے یہ ختم ہوگا ہم کراچی میں بتایا رہا ہے نجمہ محسنہات کی جانب سے کہ کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں دیز بارش ہو سکتی ہے لیکن جو ہوایں چل رہے ہیں ان ہواوں کی رفتار میں کمی آ چکی ہے اور کل تک یہ بارشی کا جاری رہے گا اب ایٹ کر رہے تھے